موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا پروگرام رمضان اور میرے معامولات الحمدللہ میرا نام سادیا ملک ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے الحمدللہ اور برکتوں والا مہینہ ہے جب یہ مہینہ سایہ فغن ہونے لگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش خبری دی تھی کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک برکت والا اور عظیم مہینہ سایہ کرنے لگا ہے الحمدللہ تو ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں ہم پر یہ سایہ فغن ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتری نفع اٹھانے والا بنائے ہم ڈیفرن سیگمنٹس آف سسائیٹی سے لوگوں کو ماشاءاللہ انوائٹ کر رہے ہیں لیڈیز کو اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے رمضان کے معمولات کیا ہوتے ہیں تو آج کی ہماری مہمان ہے رزوانہ قدیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے رزوانہ آپ کا الحمدللہ الحمدللہ آپ کو رمضان مبارک ہو جزاک اللہ خیر انکسیر آپ کو بھی الحمدللہ رزوانہ کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ رزوانہ نے ماسٹرز کیا ہے کمپیوٹر سائنسز میں الحمدللہ اور رزوانہ جو ہے ایک ورکنگ لیڈی ہے ماشاءاللہ اور بہت ایکٹیو لیڈی ہے ماشاءاللہ بہت سارے سکولز میں بھی ایکسپیرینس ہے ان کا کام کرنے کا رزوانہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ برکتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک الحمدللہ تو اس مہینے میں آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کے معاملات کیا ہوتے ہیں اور بینگ ای ورکنگ لیڈی آپ ان سارے چیزوں کو کس طرح سے ایڈیسٹ کرتی ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو کیسے مانیج کرتی ہیں رمضان المبارک میں رمضان جیسے آپ نے کہا رہے برکتوں والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی برکتیں اتنی ڈال دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شابان اس میں ہی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے جتنا بھی ہم مانیج کر سکیں اپنے ٹائم کو اور تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا نفس زیادہ کر دیتے ہیں عشاء کے بعد تاکہ ہمیں تراوی کی عادت رہے الحمدللہ اور اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ تحاجد بھی مسنا ہو الحمدللہ اور اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ان کو بھی تھوڑا سا منیج کرنے کی کوشش کریں اللہ کا پہت کرنے جی کہ رمضان میں بیگر ورکنگ لیڈی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ تراوی بھی پڑھی جاتی ہے اللہ اللہ کیا جاتی ہے اس کے بعد نمازیں میں اللہ حمدللہ ان کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ہی کچھ پڑھ لیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت برکت ڈال دیتے ہیں ہر چیز میں اور وہ برکت نظر آتی ہے ہر چیز میں الحمدللہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آتی ہے تو آپ آپ کے ورکنگ آورز بھی ہوتے ہوں گے رمضان میں ہیں ابھی آج کل جسے رمضان چل رہا ہے تو آپ آپ کس طرح سے آپ کی سہر کے معمولات ہوتے ہیں پر شام میں افتار آپ کے زکر عزکار ہیں عبادات ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ کی ساتھ کرتے ہیں آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا جیسے کوویٹ کی وجہ سے everything is on-line تو کام بڑھ گیا ہے کام ہونے کی پہلے چلے جاتے تھے اور واپس سا جاتے تھے تو آپ تو آپ شام کو بھی کچھ پرابلم ہو رہی ہو تو بھی ہنگلی ہوتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ صورت نے میری کوشش�� agit ہوتی ہے کہ meرا کششی کا Görwoch دی گز کے کچھ روٹی کے بعد تراوی کے بعد بنا کے تاکہ صرف روٹی پیل نہیں رہ جائے اور جتنا بھی اگر اوملیٹ وغیرہ بنانا ہے تو وہ سب کچھ کر کے صبح جتنا کم کام ہے کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ جتنا بھی ہم سمیٹ سکے ہم کام ہے اور یہ بھی بات ہے رزوانا کہ جو کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ اس کے دوران بھی تو ہم اپنا سارا اپنے ذکر گا تو آپ اور واقاے کام ہے جب آپ وقت کیا باست کر رہے ہیں یہ جاتے ہیں کرنے مطلب, اور آپ نے اپنے contact کا کا مس حساب وقت یہ جسکلی کام کیا ہو جاتے ہیں کوئی گون ہوگا کو affiliate ع العقب کیا ہاشیبر نہیں ہے با اپنے ماانیے اور اپنے کا مطلب ہے لیکن اللہ علم вп旅 مجتمρίے تو آپ کے ساق ، اللہ الجاؤنے اپنے ہیں جتنے طرح من کی طرح کر سکیں فرش کردی نحظیровا کوئی حساس پراندور ب осر閺 کردے تو آپ کو آؤیا Analytics اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ساتھا درست چلتا ہے ساتھا درست چلتا ہے کہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہوتے ہیں صبح ایک لیکچر ماشاءاللہ دورہ قرآن چل رہا ہوتے ہیں پھر اس تازہ کا شروع ہو جاتا ہے پھر ان کا چل رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ سائیڈ وائی سائیڈ باقی کام بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کیا ہیڈ فرس کو بھی آپ میں ریسٹ ہوڑا دینا ہوگے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ اور آپ کی طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا آپ نے اس طرح اور ان کا کیسا تعلق ہے قرآن سے اللہ کا بہت کرم ہے جب سے یہ چھوٹے تھے جہاں میں جاتی تھی خود درس کے لئے یا کچھ بھی لیکچر ہو رہا ہے استاذہ کا ہے خرد آشمی کا ہے نکتہ آشمی کا ہے دکٹر صاحب کا ہے تو ہر جگہ میرے ساتھ بچے جاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ فرق پڑا کہ چھوٹا سا میرا بیٹا تھا اور اس کو افتاری میں اٹھایا نہیں کرتے تھے کہ جی اس ٹو یانگ 3 3.5 کا کتنا چھوٹا بچے جاتے تھے اور اسے پورا روزہ رکھ لے نا اسے کچھ نہیں کھانا اور اسی طرح اس کی آشت اور وہ مانیج کر لیتا تھا پورا دے بھی بالکل کر لیتا تھا اور پھر تراغی بھی بڑھتا تھا جاتا تھا میرے فادر کے ساتھ نے تراغی پڑھنے جانا ہے اور پھر ماشا اللہ ماشا اللہ اتنا زیادہ اس کے اندر ہو گیا پھر ہی گاڈ سکولرشپ ہی ونڈ آبراڈ اور وہاں بھی اس نے کنٹینیو رکھا الحمدللہ سب روزہ رکھ رہا ہے اور بیٹی کا بھی یہی ہوتا ہے الحمدللہ پچھلے سال بھی یہی تھا کوویٹ کی وجہ سے آن لائن تھا تو لندن میں اس وقت تھا تو آگیا تھا بھی اوگ سال بھی ہواما ہے لیتا تھا تو بیٹا تراوی کرواتا لیتا تو بیٹا چھوٹ ویسے قرآن چھوٹا یا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اس نے کفت کیا بیٹی کا دی ہوتا ہے کس age میں نے بیٹے بیٹے نے چھوٹا تھا میا جب فور بیٹے نے میرا شروع کیا تھا گیٹس پر ٹھوٹ جنے سابه جب میں بھی وہاں گیٹ سیوٹا تھا ماشا اللہ ماشا اللہ اور پھر اس کے بعد اب تک کاری صاحب تو رکھے میں جو اس کو روایز کرواتے ہیں باہر بھی سا تو اس کو آن لائن آپ نے کیا چینج فیل کیا بچے میں ایک حافظ قرآن بچے اور جو باقی اورنری بچے ہوتے ہیں آپ کو لگا کہ کچھ چینج ہوتا ہے کیا واقعی قرآن جب سینے میں آتا ہے تو اسے عمل بدلتا میرا تو خیال ہے جی آتا ہے بہت مزدی کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کو کوئی چیز بھی چاہیے ہوتی ہے تو وہ میرے سے نہیں ملے مانگے اس نے اللہ سے مانگتا ہے اور میں نے اگر نہیں بھی کہنا تو وہ کیا ہے کہ وہ کیا کہ وہ ساعت رسائط کر رہا ہے وہ آتا جاتا ہے ماشاءاللہ اتنا ٹوئی ٹوئیئرز کا ہو چکا ہے تو وہ آتا جاتا قرآن پڑھ رہا ہوگا اور وہ آٹومیٹیک لی اس کے لیے وہ چیز ہو جائے گی الحمدللہ بہت کام کر رہا ہو رہا ہے اور رمضان میں تو انرجی ڈبل کر دیکھے ہیں تو وہ بچے بہت زیادہ ہر چیز میں ماشاءاللہ اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ پڑھتا ہے تو کیا وہاں پر بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ جاری رکھتا ہے؟ بلکل بلکل وہ سوہر ویب ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ اس کا نیو یورک انیورسٹی ملکے وہ ہیں تو بہت زیادہ ان کے ساتھ اس کا رہا پھر یو اے میں تھا تو وہاں پہ بھی انیورسٹی میں کر رہا تھا ماشاءاللہ ساتھ 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 سارا کچھ ہو جمعہ پڑھا رہا تھا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ بچے قرآن سے جوڑیں اور اس کو قائم بھی رکھیں کیونکہ کئی دفعہ بچے حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے اور عمل میں نظر نہیں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے اس کے لیے ایک بہت زیادہ آپ کو جانتے ہیں جی بلکل ایسا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بچے کو حفظ کروا لیا اور پھر گھر میں آپ وہ چیز نہیں دے رہے ہیں تو وہ بہت کامٹرائٹس کر رہا تھا چیز میری بے ہماری ساتھ 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 سے بہت خاص موتیویٹڈ رکھتا ہے وہ اسی وقت کرسکتے ہیں نا آپ از ایک نا آپ کو کام کریں اگر آپ اپنی ایسی کو کام کروں اگر آپ ایسی کو کام کرے ہیں این اچھا اللہ وہ اپنی ایسی آپ جاز نے جوجہوری ہے تو وہ اپنیide تو وہ خود کو خود کر روزا ہے جیسی ہے کہ ہم انداروز رکھوں نے اسی وجہوری ہے تو وہ جائر کی طرف آپ کی طرف علیہ رکھوں نے ساتھا ہے ایسا نہیں تھا بہت سے بچوں نے اپنید کہا وہ اپنی اپنیی سا را تک نہیں کرنا ملعت ہا وہ لگتا ہے اس نے نہیں گنسی اس نے کوئےağı میرے لرolonہ لانتا ہے Thy میں نے اپنے اپنے دا لوگوздانوں میں دے دو دن достanبٹ اج لوگوں نے ان تو آئیے رحمزان میں رحمزان سوال اب ھل žeambں因为 ماشا اللہ چلیٰس ہوتے ہیں اگر میں ص детuem چلیٰ سو گناتے ہیں اور ہم اسے کوئی بھی جیسے میں کئی دن میں کچھ صاحب ہائپر ہو جاتے ہیں تو فوراں مجھے ٹوکیں گے نہیں ایک تلاوت کر دیں گے یا حدیث پڑھ لیں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں تو جب آپ سوسائیٹی کے اندر جیسے موف کرتی ہیں آپ ایک ورکنگ لیڈی آپ کا انٹریکشن بھی رہتا ہے تو سوسائیٹی میں آپ یہ پہنچانے کے لیے کچھ افرٹ کرتی ہیں کہ اپنا رمضان کیسے فروٹفل بنائیں پروڈکٹیو بنائیں کیا اس کے لیے کچھ ٹپس شیئر لوگوں سے کرتی ہیں اور ہمارے آرڈینس سے بھی کچھ ٹپس شیئر کریں کیا کرنا چاہیے رمضان کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ٹائم مینجمنٹ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سب کام آسانی سے ہو جائیں گے بچوں کو ڈیوائیڈ کریں ہر بچے کی پسند کی ضرور چیز بنے لیکن ڈیس دے دیں آج تمہاری بنے گی منڈے کو تیو سڈے کو دوسرے کی بنے گی وینسڈے کو میری بنے گی تھرسڈے کو کسی اور کی بنے گی تاکہ وہ بہت زیادہ چیزیں میں نہ ہو آپ کو پتا ہے زیادہ کھانے سے پھر آگے مجھ کی تراوی میں مشکل آ جاتی ہے تو ہر چیز کو اگر ہم اس طرح مینج کر لیں تو انشاءاللہ بلکل بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں رزوانا کے کچھ کچھ ٹائم بھی سپند ہمیں کرنا چاہیے جیسے کچھ ریڈنگ ہمیں کچھ ریڈنگ بھی رمضان میں کرنا چاہیے سیرت کی کتاب پڑھ لیں حدیث سیکھ لیں تفسیر کو ہم سیکھ لیں انشاءاللہ قرآن کی دیکھیں عام روٹین میں آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں پڑھتے جاتے ہیں لیکن اگر ان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور ہر روز حدیث ایک کر کے اور بچوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اگر ڈیلی اور جو بھی اگر ہم چھوٹے چھوٹے بھی کام کریں تو یہ سوتیں کہ سننا ہے what is the sunna بچوں کو بھی رمائن کراتے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت فرق پڑھتا ہے اور اس کو پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو رکھنا چاہیے اور قرآن تفسیر تو ماشاءاللہ دورہ قرآن چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ قرآن بھی چل رہی ہے وہ تو پڑھنی ہے اور الحمدللہ بس تھوڑی سمجھ کے کر لیں اگر ہم تو میرا خیال سے وہ زیادہ ہے سمجھ کے کرنے کا زیادہ فائدہ ہے کونٹیٹی کا فائدہ نہیں ہے کونٹیٹی کا فائدہ اور رمضان تو ویسے ہی نزولِ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن سے تعلق سٹرونگ ہمارا چاہیے اگر ہم بہت اچھے جو بھی جو بہت اچھی طرح گزارے ہیں ماشاءاللہ اگر خود پڑھے ہیں بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بہت اچھے دوئے ہیں تو خود پریکٹیس کریں ہم میرا صرف یہ ہر پیرنٹ کے لیے کہ بچوں سے ایکسپیکٹ مات کریں خود پریکٹیس کریں تو دیویل اٹھو میٹکلی کھو ان شاء اللہ دیفنیٹلی کھو ان شاء اللہ شاء اللہ خیر رضوانہ الحمدللہ آپ سے بہت زیادہ فائدہ مند باتچیت ہوئی ان شاء اللہ اللہ اس کو نفع مند بنائے سسائٹی کے لیے ان شاء اللہ تو آج کی باتچیت الحمدللہ آپ نے سنی تو ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی اور ہم نے یہ زیادہ ہائلائٹڈ بات جو آج کی تھی کہ ہمیں لائف سٹائل مانیجمنٹ سیکھنی ہے ٹائم مانیجمنٹ ان شاء اللہ سیکھنی ہے اور جو ہم رمضان میں ٹائم مانیجمنٹ سیکھ لیں گے ان شاء اللہ یہی ٹائم مانیجمنٹ ہماری پورا سال ان شاء اللہ کام بھی آئے گی ہماری قرآن کے لیے بھی وقت نکلے گا نوافل کے لیے بھی وقت نکلے گا عبادت کے لیے بھی نکلے گا ان شاء اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان شاء اللہ ہم بہت سارے عمل کرنے کی موسیقی موسیقی